جی اسلام علیکم آلیڈر کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مختلف ٹاپک جو کہ اس ٹیم مارکیٹ کے اندر سویا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پتہ تو آپ کو چل گیا کہ بی لب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں تو کافی مجھے دوستوں کے میسج آئے کہ بی لب کی اوپر جو ہے کوئی ویڈیو بنا کے دیں کیونکہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کیا یہ سکیم ہے ریل ہے یہ ہمیں پروفٹ دے گا نہیں دے گا ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے آپ دوستوں سے ایک ریگویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر کے رکھیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچتی رہے اور ورسپ میرا چینل اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا جس چیز کی ویڈیو نہیں بنتی وہ اس چیز میں آپ کو اپ ڈیٹ مل جاتی ہے سو گائز یہاں پہ بیل اوپر ایک میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوئے جس کو میں نے جب تقریباً پندرہ روپے کا ایک بیل اوپ ٹوکن ملتا تھا تو تب جو ہے میں نے خود ٹھیک ہے میں نے خود جو ہے بائے کر کے اس اکاؤنٹ میں سترہ سو ٹوکن کی سٹیکنگ کی تھی یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اور اس اکاؤنٹ پہ میں نے ٹیم بھی بنائی تھی جو کہ یہاں پہ سترہ سو سمتنگ آپ کو شو ہو رہی ہے باقی میرے ایک دو اکاؤنٹ تھے جن میں میں نے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کیا تھا تو اس میں اپنے ٹوکن وغیرہ رکھے تھے تو اب بیل اوپ کی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پرافٹ دے گا یا نہیں دے گا میں بیل اوپ والوں کا ایک جو ہے پوائنٹ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا نا مائنڈ واش ہو اور اس چیز سے نکل آئے کہ بیل اوپ نہ سکیم ہے اس ٹیم جس مارکیٹ کے اندر میں ہوتا ہوں اس مارکیٹ میں بیل اوپ کی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے اس طرح دیکھ لیں بے شک اس کا ریٹ کم ہو گیا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر اس کا ریٹ ہے تقریبا آدھا روپیا اس کا ریٹ ہے اگر کسی نے بائے کر کے ہولڈ کرنا ہے تو وہ بھی بائے کر کے ہولڈ کر لیں ایک روپے کے دو ٹوکن جو ہے اس ٹیم مارکیٹ کے اندر مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی ہولڈ کرنا چاہتا ہے تو ہولڈ کریں اب میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں مسٹر عمر خان جو کہ بیل اوپ کے اونر ہیں اور انہوں نے بیل اوپ کو مارکیٹ میں جو ہے وہ لے کے آئے تھے ان سے پہلے جو ہے ان کا ٹوکن تھا بی ایف ای سی جس کی اس ٹیم مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہ پندرہ ڈالر ہے ٹھیک ہے یہ بی ایف ای سی 35 سے 40 ڈالر کو ٹچ کر کے آئے تو اس ٹیم مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے پندرہ ڈالر اور بی لب یہ لائے تھے تقریباً عمر خان جب تو پری سیل میں سیل اس کی شروع ہوئی تھی پندرہ ڈالر ہے پندرہ پی کے آر اور بی لب کی افیشل جو پرائس ہے اس ٹیم وہ بھی آپ کو پتا ہے زیرو پوائنٹ فائیو ڈالر ہے ٹھیک ہے مطلب ہاف ڈالر اس کی پرائس ہے تقریباً 140-42 روپے بنتے ہیں پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو ابھی میں اپنا آپ کو ویلڈ دکھاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ آ جاتا ہوں میں اپنے میٹا ماس کے اندر اگر یہ سکیم ہوتا ہم جیسے لوگ اس کو ہولڈ کیوں کرتے ہیں مسٹر عمر خان جو ہے بی لب کی ان کو فیم ملی ہے دبائی کے اندر دبائی کے جو شہزادے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق صرف بی لب کی وجہ سے ہے اچھا یوکے کے اندر بھی ان کی میٹنگ وغیرہ ہو چکی ہیں بی لب کے حوالے سے ہو چکی ہیں بی لب کو مسٹر عمر کچھ کا کچھ ہو جائے مسٹر عمر خان بی لب کو مارکیٹ کے اندر لے کے ہی آئے گا یاد رکھنا دیر ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کو دوکھا نہیں ملے گا بی لب ہر صورت میں مارکیٹ کے اندر پچاس ایکسچینجز کی وہ بات کر رہے تھے ساٹھ کی کر رہے تھے سو کی کر رہے تھے زیادہ نہیں تو ایک دو پہ یہ لازمی لسٹ کرے گا اور ہر صورت میں کرے گا بی لب والے لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور اپنی ٹیم سے بھی بولے کہ وہ بلکل پریشان نہ ہوں اس ٹیم ہم اتنا بڑا سٹاک رکھ سکتے ہیں تقریباً چار لاکھ کے قریب ٹوکن ایک میرے اس ویلٹ میں پڑے ہوئے ہیں باقی بھی میرے ویلٹ ہیں جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اگر میں ان کو سیل کرنا چاہوں تو ایک روپے کے دو سیل ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے کے سیل ہوں گے تو یہ چیز آپ گیس کر سکتے ہیں کوئی بھی بند آپ نے ٹوکن سیل نہ کرے جتنا ہو سکے افورڈ کر سکتے ہو بائے کر کے رکھ لو تو اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہو میں آپ کو کسی کا نمبر دوں گا آپ ان سے جو ہے بائے کر لینا وہ ٹرسٹڈ ہوگا سکیم نہیں ہوگا آپ کے ساتھ تو سکیم سے بچنے کے لیے بھی اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے تو میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں پائی کے ٹوکن یا بی لب کے یا کوئی بھی صدرہ ٹوکن جیسے آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں اب اس ٹائم آج کے دن کی صدرہ کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو بیس روپے ہے اب صدرہ کا ریٹ جو ایک سو اسی روپے تک بھی گیا تھا اب کم ہوگی ہے پھر ہو سکتا ہے پمپ کر جائے کیونکہ افیشل اس کی پرائس نہیں ہے بی لبالوں کے لیے صرف میرا ایک پیغام ہے صرف ہولڈ کر کے رکھیں اپنے ویلڈ کو اور اپنے ویلڈ کی پرائیوٹ وغیرہ کی جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھو مین آپ کی وہ ہیں اگر وہ سنبھال کے رکھیں گے تو وہ آپ کے کام آئیں گی تو تاکہ ایک سال کے بعد جو ہے آپ اپنا ویلڈ اوپن کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے پاس آپ کی پرائیوٹ کی ہو پاسورڈ ہو آپ کو یاد یہ سارا کچھ آپ کے پاس جب ہوگا تو پھر آپ کے سارے ٹوکن جو ہیں وہ آپ کے اپنے ویلڈ میں ہوں گے اور آپ ان کو جو ہے سیل آؤٹ اچھی پرائیس میں کر سکتے ہیں یہ دو ڈالر کی مسٹر عمر خان نے بات کی ہوئی ہے دو ڈالر پہ میں جو ہے بی لب ٹوکن کو لسٹ کروں گا اگر دو ڈالر پہ نہیں کرتے تو یہ ایک ڈالر پہ ہاف ڈالر پہ زیرو پوائنٹ ون سینٹ پہ بھی اگر یہ لسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصہ پروفٹ یہاں سے ہوگا یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے باقی آنے والے وقت کا نہیں پتا کہ عمر خان کے ساتھ کیا کیا ہو جائے اور وہ دنیا چھوڑ کے تو بھاگ نہیں سکتے دوبائی میں امریکہ میں پاکستان میں اگر وہ ایسا سکیم کرتے ہیں تو پھر ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہیں سکتا یہ لسٹ جو ہے ہر صورت میں کرے گا تو آپ لوگ پیشن رکھیں ہولڈ رکھیں بلکل نہ ہوں تو یقین رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کا ریل کونٹینٹ آپ تک ایزیلی پہنچتا رہے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ